زندگی جب معمول کے رستوں پر چلنے سے تھک جاتی ہے تو کبھی کبھی خود ہی سے ملنے کو بے قرار ہو جاتی ہے کیا ہی عجیب بات ہے کہ اس وقت بازو کی جگہ پر نکل آتے ہیں اور زندگی ایک اران بھر کر قدرت سے ملنے جاتی ہے قدرت کی وحشت انسان کو خود سے ملاتی ہے یہ سچائی ہی تو ہے کہ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو گروہوں میں شکار کرتا تھا علاموں پر جب یہ خود آگاہی نازل ہوتی ہے تو وہ بادشاہ بن جاتے ہیں لیکن باہچاہت کے باوجود یہ سفر آسان نہیں ہوتا رستے میں کئی دشواریاں آتی ہیں لیکن جب اس اران میں یار لوگوں کا ساتھ ہو تو کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی بس اس بار بھی یار لوگ کا ایک گروہ اران بھر زوک کی سنیری بادیوں میں شکار کرنے کو آیا ہے اسلام علیکم تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں زوب میں اور ہم ابھی جا رہے ہیں شکار پہ شکار سے واپس آ کر ہم آپ کو اپنا کیمپ دکھائیں گے لیکن ابھی ٹائم کام ہے ہم جاتے ہیں شکار کی طرف تو ابھی ہم سوسی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ساتھ طلا بھئی ہیں باسد بھئی ہیں آپ کیسے فیل کر رہے ہیں بھئی شکار سے بھئی زبردست وہ زبردست موسم بھی زبردست ہیں اور انشاء اللہ محول بھی زبردست ہیں دیکھتے ہیں کچھ مل جائے آئے تو ہوں اے اللہ پاک خیر کرے اور ابھی ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے اور ہم اس ٹائم خرگوش کے شکار پہ نکل آئے ہیں خرگوش کے شکار ادھر ہے کافی مشکل ہے سین یہ ہے کہ آپ کو پہاڑوں کے اوپر ہی رہنا پڑتا ہے زیادہ تر خرگوش کو دیکھنے کے لئے اور یہ محول ہے اس محول میں ہم خرگوش کا شکار کرنے آئے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں خرگوش ملتا ہے کہ نہیں ہاں سر جی کچھ نظر آرہ ہے ہاں نظر تو آرہ لیکن خرگوش نہیں نظر آرہا خرگوش ہے کہ پتہ نہیں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا کہیں بھی ایک شکاری ہمارے یہ ہیں ایک شکاری ہمارے وہ ٹھہ رہے ہیں اور یہی خرگوش دیکھ رہے ہیں لیکن لیکن نہیں ملا تو کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمیں خرگوش تو نہیں ملا لیکن یہ جگہ ہوا کھانے کیلئے وہ اچھی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم ہمارا زورب کا پہلا دن ہے اور یہ سارا محول ہے جو دیکھ لیں یہ ہمارا ایک کیمپ یہاں لگا ہوا ہے اور ایک کیمپ اس طرف ہے اور ایک کیمپ میں ان کیمپ اتر ہے اور موسم اچھا ہے یہاں ہوا ہے تھوڑی تھوڑی لیکن یہ ہے کہ دن کے ٹائم گرمی ہے اور اثر کے بعد موسم اچھا ہو جاتے ہیں اور ہم جیسے جیسے شکار آگے کھیلیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے اب آپ کو ہم کیمپ کے اندر کا ماحول دکھاتے ہیں یہ ہمارے کیمپ کے اندر کا ماحول ہے یہ ہمارے کیمپ کے اندر کا ماحول ہے سارے بوائز اوکے تو ابھی صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے اور سارے بوائز ابھی سو رہے ہیں یہ سارے ابھی اٹھیں گے اور جا کے بٹیر پکڑیں گے جیو سی آپ جاگ گئے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بس ہم گینی کو اٹھانے میں لگی ہیں کہ جیسے اٹھتے ہیں اور ٹائم یہی سٹارٹ ہو گیا ہے پہنچ سے 5.45 تک ہی بٹیر کا ٹائم ہوتے ہیں موسیقی 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 دہو موسیقی 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 یہ ہمارے سارے ہیں یہ ہمارے سارے جہسو بھائی لگے اور جتنے مل ہیں لڑنے والے وہ ہم سب نے پکڑے ہیں اپنے اپنے مالک ملے جمعیز ہم رکھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کیا کریں گے ان کو لڑوائیں گے جو لڑ جائے گا جو جیت جائے گے اسے رکھ دیں گے وہ قیمتی ہو جاتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے اس سے ہمارے سارے گے اور کھا لیں گے یہ پڑھا ہے موسیقی 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 اوکے تو بھی ہم جو بزار آئے ہیں اور ہم جائیں گے فرندوں کی مارکٹ میں آگے اس کو دیکھیں گے موسیقی موسیقی یہ تو علی بھائی آپ نے کیا خرید ہے؟ یار یہ چکور خرید ہے میں نے اچھا میں نے سن ہے کہ یہ کچھ کوئیتی چکور ہے کہ کیا؟ یہ مسکتی چکور میرے خوبصورت دیکھیں موسیقی ہم پھر واپس جا رہے ہیں اپنی کیمپ سائٹ یہ روڈ بھی ایک سال پہلے بنی ہے موسیقی 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 ایسا ہم نے دوسرے دن کا شکار کر لیا ہے بٹیر کا اور اب ہم ہم خرگوش کی تلاش میں دوبارہ نکلیں گے اور یہ تھوڑا دور جا رہے ہیں ہمارے دوستوں کا کیمپ ہیں وہاں سنے کہ خرگوش زیادہ لگتے ہیں تو اس کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے دور جائے ہیں ہمارے دور جائے ہیں خرگوش کے لئے یہ دور جائے ہیں تو بس ٹیاری پوری ہے ابھی ہم ایک اور سایٹ ہے وہاں جائیں گے تقریباً ایک گھنٹے دور ہے ہی حیزوب میں ہی تو وہاں جا کے ہمارے دور جائے ہیں ہمیں خرگوش انشاءاللہ ہمارے بوجھے ریٹی ہو گئے ہیں آج دوسرے دن ہرگوش کے شکار پر یہ ہے یہ ہمارے بھائی ڈیٹیکٹر بھی لائے ہیں ساتھ ان کا کہنا ہے کہ سونا خزانہ کچھ بھی مل سکتا ہے امید ہے امید نہیں چھوڑنی چاہیے ماریں گے انشاءاللہ ہماریں گے ہرگوش بھی ماریں گے ہم کچھ نہ کچھ سونا بھی ڈونڈ کے نکالیں گے ہرگوش کے شکار جائے ہرگوش کے شکار کے لئے جا رہے ہیں اور یہ جگہ پیاری لگی ہے ہمارے دوست لگئے ہیں اگر آپ کو سونا بھائی دیکھ لیں دوسائی سے کہتا ہوں دوسائی کی لگتا ہے تو شکر ہوں دوسائی سے کافی تھیار ہیں پھر دوسائی سے گیا دوسائی سے دوسائی سے موسیقی 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 ہمیں شکار لگے تو بس آج ہمارا آخری دن تھا دوب میں یہ ہمارا آخری شکار ہے دو خرگوش اور ہمیں بڑا مزا ہے شکار کا تو پھر ملتے ہیں کسی اور شہر میں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا